موسیقی تو اب یہ کر رہے ہو یا نظام صحیح ہے پاہ یہ تا کام نہیں چلیا ایک اسے جا کے ساری سبزیاں آپ ہی کھا گیا صدر بہہودہ ہو یار تم توبہ صدر بہہودہ اپنا کر کے کھا رہے ہیں اللہ دن آتے مانگ رہے ہیں شرمان اچھے تم لوگوں کو اللہ تعالی نے لوگوں کو پیر دیا ہے سلامتیں آدھ سلامتیں صرف آ کے نہیں ہے تو اس میں بڑے بات کیا ہے وہ دیکھو وہ کھونے میں اس کا مو دیکھو آئے مانگنے والا لیکن مانگتا نہیں ہے یہ ناگی کو دیکھو اتنا بزرگے ڈاکٹر نے اس کو جواب دے دیئے پھر بینے مانگتے اب تا پہ یہ دیکھو جگو شکل دیکھو بندر جیسے لیکن مانگتا نہیں ہے خان یہ بتاؤ تمہارا یہ کزن واپس آگیا ہے یہ واپس آگیا ہے اب تا پہ حقوق کے واپے اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے جب سے امریکہ واپس گیا ہے ہم سب کو ڈر لگتا ہے کیوں یہ تالبان ہماری پٹائی کرے گا اس لیے کہ تم نے تالبان کی مخالفت کی ہوئی ہے نا اب تا بیوان تو بڑا خطرناک ماحول بن گیا ہے یہ ادھر ٹک ٹوک بنا رہا تھا تو اس کو سو کوڑا مار رہے ہیں بچ کیسے کیا ہے ادھر سے ہم نے پندرہ روپے کا ٹیکہ لیا ہے وہ لگوا کے سن کی ہے اس کے بعد کوڑا کا ہے اور ہر کوڑے تھے ٹک ٹوک بنا رہے ہیں اسی جناب اسی گیا سانویوں تھے کوڑے پہنے کیوں اسی کلین شیپ کرا لی سی باجی پہلے دونوں نے نائی دیا تو بڑے پھر ساڑھا سیر لایا کیا کیا سیر لایا تو پھر جوڑا کیسے وہ تا سیاب جوڑے ہونا تو نے جوڑیا جوڑا کیسے تم نے الفی نا لڑ کے دینا لے جلے گلتی ہے نا میں دیالا مو لالیا نا میرے لالیا جو دیالا مو لائے نا میں طالبان نے منہ ہور ماریا کیوں میں ہوتے انیاں پھیکیاں کیتیاں تو سوچ نہیں سکتے اور باجی میں جوڑا مو لائے منہ ہوتا پہنے کھنڈا کس نے مو نہیں لائے اور ناگی صاحب ٹھیک ہے تُسھی سناو راجی جہاں بابا سناو بنا تاہی پناہ شروع ہو گیا یہ میزک مارکیٹ سی ساری دیکھ لو زبال آیا میزک تے نظیر علی صاحب نہیں آئی ملن تے نو نظیر علی صاحب ہوتا ہو گیا اللہ نو پیارے ہو گیا اب دیکھ کتنی دیر ہوگی فوتا کی میزک ڈیکٹر ہو گیا آہ 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 کیا سو ریلے گانے پھول جانے سب گم دونیاں آہ آہ کیا بات کیسا میزک بڑا ہے وہ یاد ہوندے ہیں کیا اچھا گانہ ہے پھول جان سب گانے بڑے لوگانا پیار سی بابے نو بڑا روندائے ماسٹر ناید سان صاحب ایتھے بے گئی اڈڈا پیارا گانا پڑا ہے ایتھے بے گئی اڈڈا پیارا گانا پڑا ہے اچھا رونی چھو سا ٹوٹ دے دا تو ہنو پتہ ہے ناگی بابے نے وی گانے ریکارڈ کرائے ہیں فلمہ دے اچھا جی ہاں جی صرف ہستائیاں اگو سا ٹوٹ جائے اندر سی اس نے شکل دکھائی ہے صرف گایا تو نہیں اے ہورگوڑ مانگن آلا تھے مانگنے والوں پہ لانت ہے وہ پڑا لکھا آدمی تمہاری جیسا نہیں ہے اکھیا لے وہ ساڑھا بھی دیل کردے ہیں اسی پڑے لکھے ہوندے ہیں آئے اسی وی جاندے گورنمنٹ کالج آنو پروفیسر او لیتر پھیر دے آئے اسی وی دیل کردے ہیں پوسترنے بیٹھے ہوئے آئے اسی وی آئے اسی وی آئے دوال رش لگا ہوئے آئے اسی گانا گا رہی ہوئے چلا جاتا ہوں کسی کی دھن میں آئے اسی وی دیل کردے ہیں مشور ہو جائیے آئے اسی وی نا لوگ سیل فیاں لینڈ آئے اسی وی آٹکراف مانگنے آئے اسی وی آنو چھے دیل کردے ہیں اسی وی آئے دیل کردے ہیں اسی وی اندر جائیے آئے آئے جاندے ہی آئے چھو سنو لما پھال ہوئے آئے اور نال آ پہج وی اور سنو پانجھا لائے جڑا تیرا موں تنیو تو داسا لگنا مرے ساڈا ہی دیل کردے ہیں ساڈا ہوں ملی میالے دے ہیں شرط رکھئے آئے جی روٹیوں نو میلے گی جلے مانگ کے دخائے گا ساری جانج منگنڈی ہوئے ہوتے ہیں ساڑے بھی چھوڑے چھوڑے بچے ہوتے ہیں اے ڈے ڈے کتورے ہوتے ہیں کتورے تیرے ہوتے ہیں میرے نہ ہوتے ہیں نہیں تیرے تو گھنڈورے ہوتے ہیں سکولے لے کے جائیے بچے ہیں ہاں جی انہوں نے اس تانیہوں نے چھیڑی ہے گیٹ کیپر سمچ پیڑا مارے بچے کہیں اے ساڑے بے ہیں نہیں نہیں اے ڈے شادی دن تو شروع ہونا جنہوں نے تیر لگنا ہے ایک لال والا لیمائی آگے ہاں وہ دے تیر لگنا ہے ہنو یہیں کرے ہیں ہنہیں کرے ہیں ہنہیں کرے ہیں یہ چنے کے ریٹ کا پتہ آپ کو کدھر چلا گے ہیں انہیں ساتھے براد دا بیڑا کرتا ہے تیسو روپے اون کیجی کے پیچھے بڑا ہے اور فٹے مکروڑا پیتا بیا ڈسکس ہو رہے ہیں سلاس کے ایار اچھی خاصی اپنی شادی کر رہے ہیں میرا نکاہ ہونے کسی بھول پی آئے پا جی اسے بعد جو مہندی ختم ہوئے کہیں جلدی سانجو کیونکہ صویرے آٹھ پہ براد جانیں گے آئے ساری راہ نیند نہ آئے اوئے کندھا ہی ویدے پھری ہے پا جی نال دیا دی کاندھا چھ وجے آئے اونا دی مائی نال سوٹی سی کان دو دے اتے جا پہ اسے بعد جو دن چڑھنا ہے ساڑھی آکھرنی آٹھ وجے انہیں اگر آل راکھے در بن سکتا مینور میرا جی ہے میرا جی یہ ہے میرا جی ہے میرا جی ہے آپ ощ breathtaking سلام لیکou میرا جی орی میرا جی میرا جی ایسا مرحبا میرا جی ساڑنا گال کرو نا ہاتھ کو ادا میں پھڑے پنگے اتر لینڈا ہے ایسا تسیہ ویشنیشن نہیں کرائی نا یہ زیادتی ہے اوہی نی خیرے پھولا نا کندے بھی تے اندھے یہ کندے نہیں پا جی ہے تے لوگ کندے نہیں اگر اے دے زیادہ میرا جی کی جنگل چریندے ہو اوہ میرا نہیں ہے سٹوپڑ میرا جی سنی تو ہے میں نے مجھے آمنا اوہ یار تم انہوں گھالی نہیں کرنے رہے ایسا سوٹ دکھائیں آپ کو ایدھا رہو آگے میرا یہ دیکھو اس میں جیب بھی ہے یہاں پیسے رکھتے ہیں کیا تم مجھے لینڈی میں لے آئے ہو میں تمہیں لینڈا پینے والی لگتی ہوں میں نے کہے شوٹنگ کے پروس چاہیے تو یہاں دے ہوں چلو میرے ساتھ مہینوں پڑا اسلاح کیا صاحب یہ ہے ایسا صاحب ایسا صاحب کیو مسئلہ تیرا مسئلہ تیرا موسیلے پاچیا کیو مسئلہ تیرا کیا اے اوہے تیس میں تمہارایاں یہاں کر رہے ہیں کیا کیا کیوں موت کے موں میں جا رہے ہو نام tinha وقت شافل جانا وقت وقت اور تو عائطبال کو گھالکی ترہ میں ترہہی داند کا رہتے ہیں کیا مسئلہ تیرا وہ ادھر جانکے داند کاٹ مارو ترہا مسئلہ کی ہیں کیا آہ ہم ملک دا بیڑا بیڑا چلنگ رہا ہے کابل تو ہے تو ہے ملک دی محشت تباہ کرتی ہے مرنے دی کلے تو اور تو اٹھے ویک دنی لڑنے دے بنے پھردے تو میں تمہاری ٹنگیں توڑ دوں گے اس طرف آئے تو کی مسئلہ ہے کیوں ایساں کی بچے بڑھو تو میں تیرے داندھ کر دیں چلو یہ یہ دس ہے ملے گا رہے دس ہے اور تو میری لات توڑنے سی اوہ مہاں مرے گا دے دیر لہ رہے توڑے یا کیونے لات توڑنے سی کی توڑنے تو ہے اور کیا کر رہے ہو تو اب تھا اسے ویکھو نے بدماشی کرتا ہے کی کرے گا کی کرے گا یہ تو آئی توبال گھلکی تینے آئی توبال تیرا سالہ افغانستان کو جوڑ دے رہا پہلتا تنہوں بسلا کی ہے ناکی صاحب سمجھاو جا ناکی صاحب دیا جے تینے لو مولا چاٹوں میں آ میری چوڑی چان چانے تینوں غر کرنے میں تا نکی کہتا ناکی صاحب پھر ہوئی جا یا آپ جہاں پھر آگے میرے میرے آسے آنہ بنے ہیں تو جو ظلم میرے تے کرن گیاں تینوں نہیں افغانیاں نے دماغ خراب کیتا ہے تو فتر افغانی اجھے بھیکے نہیں تو یہ حرکت نہ کرتا واقعی تمہیں پتہ نہیں تم اسے افغانی سمجھ رہے ہو نا ادھر آؤ ادھر آگے آؤ او افغانی کھڑے ہیں ان کے ساتھ بات کرو ادھر یہ 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 کھڑے ہیں ادھر چالا ہے ادھر چالا ہے ایرا کی مسئلہ ایک اگوانی ہے ایسی بڑے بیکھے رہے ہیں افغانی سٹائل چیک کر درہا او میں آنا ہے یہ کیا ڈرامے بازے لگایا ہوا ہے برداشت کرنے کا بھی ہوا تو ہوتا ہے کوئی یا تیرا مسئلہ کی نہیں چونہ تکیے دس اوہ چونہ میری چونہ کچھ تم لوگ ایسی سیدھا نہیں ہوگی کی کرے گا توں کی کرے گا نہیں چونہ کی تکیے دس کی مسئلہ تکیے اوہ سٹوپڈ یہ سبزی والا ہے بے چارہ تو سبزی والا ہے بولتا صحیح اوہ تے گنٹے تو امیمار کھائی جانے تم لوگ اکو مانگنے کا خون لگیا مو کو میں تنو بار بار کہی جا رہے ہیں اوہ میں مارکیاں اوہ میں نو بارا ٹھیکو باز نہ بزل باز نہ بزل تمہیں دی ایکٹنگ نہ کر اوہ میں کی کڑا اے انسان کا بچا بنو اے انسان کا بچا بنو کی مسئلہ کی تنو کی مسئلہ ہے شرمجیا کرو کی مسئلہ دس ہے اوہ اوہ ادھر چلو اوہ اوہ اے اوہ ادھر جو ادھر سے چلو پاکستان کا یورکوں میں تم نے مانگنا شروع کر دیا ہے انسان کا بچہ بنے تم بھی تیرا کی مسئلہ ہے شان صاحب جو بکر جاؤں تو اڈی وجہ نا بہت جوتیاں پہ رہی جاں آگے بھی چوب در کر کے ہم نے بڑا ظلم برداشت ہے کرنو جو کر میں تم نے نہیں دیا بچہ انسان ید بھی کو چیز ہوتا ہے کی مسئلہ کی ہے تیرا آئی میرا مسئلہ مار گولی مار گولی مار گولی ناکی صاحب پلیز دل کا دولہ پڑھ جائے گا آپ کو بیٹھ چاہیں آمیں اے اسی ناکی صاحب نو مار رہے ہیں ناکی کو مار رہے ہیں بیو کو فادمی بابا جی معاف کر دے نامیں مولی آئی ادھر 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 نکلو اے بھائی نکلو تمیز گھر تمیز گھر باگل کا بچہ دماغ خراب کر دیا ہے یہ مسئلہ کی تیرا ہے آفتار صاحب مہنے تکلو مار گڑے پاسے جاوہ فادماشی نہیں کھرو آئی یار تسری تھا جاندی کرو تیرا بطرہ لینا ہے دے دھانگلو آتی ہے دست سری آئی یا بیٹھو میرے ہوتے ہوئے میں دیکھ تیرا مسئلہ کی ہے خودین عزرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہم ہر ساتھ رہیے گا ملکم بیک خودین عزرات آج کا گانا ہم نے فلم میرے حضور سے لیا ہے بہت خوبصورت کمپوزیشن ایم اشرف کی لیرکس ہیں تسلیم فازلی کے اور گایا میڈم نور جہاں نے پیش کرنے جا رہی ہیں سائمہ ممتاز ہماری سانسوں میں آج تک وہ ہینا کے خوشبوں مہک رہی ہے لباؤں پے نغمیں مچل رہے ہیں لباؤں پے نغمیں مچل رہے ہیں نظر سے مستی چھنک رہی ہے ہماری سانسوں میں آج تک وہ ہینا کے خوشبوں مہک رہی ہے وہ میرے نزدیک آتے آتے ہی آس ایک دن سمٹ گئے تھے وہ میرے نزدیک آتے آتے ہی آس ایک دن سمٹ گئے تھے میرے خیالوں میں آج تک وہ بدن کی ڈالی لچک رہی ہے میرے خیالوں میں آج تک وہ بدن کی ڈالی لچک رہی ہے ہماری سانسوں میں آج تک وہ ہینا کے خوشبوں مہک رہی ہے سدا جو دل سے نکل رہی ہے وہ شیر و لغموں میں ڈھل رہی ہے سدا جو دل سے نکل رہی ہے وہ شیر و لغموں میں ڈھل رہی ہے کہ دل کے آنگن میں جل سے کوئی غزل کے جانجر چھنک رہی ہے کہ دل کے آنگن میں جل سے کوئی غزل کے جانجر چھنک رہی ہے ہماری سانسوں میں آج تک وہ ہینا کے خوشبوں مہک رہی ہے ترب میرے بے قرار دل کی کبھی تو ان پہ اثر کرے گی تڑپ میرے بے قرار دل کی کبھی تو ان پہ اثر کرے گی کبھی تو وہ بھی جلیں گے اس میں جو آگ دل میں تہک رہی ہے کبھی تو وہ بھی جلیں گے اس میں جو آگ دل میں تہک رہی ہے ہماری سانسوں میں آج تک وہ ہینا کے خوشبوں مہک رہی ہے لبوں پہ نغمیں مچل رہی ہے لبوں پہ نغمیں مچل رہی ہے نظر سے مستی چھنک رہی ہے ہماری سانسوں میں آج تک وہ ہینا کے خوشبوں مہک رہی ہے سپر! سپر! ویلکم بیک قدینا حضرات ہمارا سیگمنٹ ہے ابن بطوتا اور آج کا شہر ہے بارسلونا بارسلونا میرے دوست جا رہے ہو پھر بارسلونا سپین کے اہم شہروں میں سے ایک ہے ظاہر ہے میڈریڈ اس کا کیپٹل ہے لیکن بارسلونا کی اپنی ایک پہچان ہے اس کی تاریخی حیثیت ہے اور ہمارے لیے یہ اس لیے بھی بہت مقدم ہے کہ یہاں پر پاکستانیوں کی کثیر تعداد آلموسٹ ایک لاکھ پاکستانی یہاں آباد ہے اس شہر کی وجہ تسمیہ ایک سے زائد بتائی جاتی ہیں ایک تو یہ کہ اس شہر کو آباد کرنے والے ابتدائی لوگوں نے اس کا نام بارکے نو رکھا بارکے نو جو ایولوشن کے مراحل تیہ کرتے کرتے بارسلونا ہو گیا پھر دوسری روایت یہ ہے کہ اس شہر کی بنیاد ڈالی کارتھینین جنرل تھا جس کا نام تھا ہیملکار بارسا یا بارکا اور اس کی وجہ شورت میرا خیال ہے اس کا بیٹا تھا یہ ہینیبل کا باپ تھا تو اس نے چونکہ بنیاد رکھی تھی بارسلونا کی اس کے نام سے بارسا بارسا بارسلونا کر دیا گیا پھر ایک اور روایت جو قدر زعیف لگتی ہے ہرکلیس سے متعلق ہے اس کی ایک کشتی ان پانیوں میں ڈوبی تھی کیونکہ اس کے ساتھ میڈیٹرینین ہے تو اس علاقے کو بارکا نونا کہا گیا بارکا نونا جس کا مطلب ہے نائنٹھ بوٹ ہرکلیس کے بیڑے میں نویں بوٹ ہوگی نا نائنٹھ بوٹ جو یہاں ڈوب گئی تو ہو سکتا ہے اسی سے بارسلونا بن گیا ہو سر ویسے آپ سپین کو انگلیش میں بولنا پسند کرتے ہیں یا اردو میں اندلوسیا مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور سپین بھی بہت اچھا لگتا ہے سر ویسے اس کے نام میں اتنا ڈفرنس کیوں ہے سپین ان اندلس ہسپانیا اس کا اصل میں نام تھا ہسپانیا ہسپانیا سپین ہسپنولا ہسپانیا تو یہ اس طرح کرتے کرتے باقی اندلوسیا ایک اور نام ہے اس کا اندلس اندلس میں اجنبی کس کی کتاب ہے ہنڈرڈ ڈالرز اور اندلس میں اجنبی مستنصر حسین تارک ہنڈرڈ ڈالرز اور مستنصر حسین تو سانس بھی لیتے ہیں آپ کے چہرے اترے ہوئے تھے ویسے سر مستنصر صاحب بہت گھومے ہیں مختلف کنٹری ہنڈلس میں اجنبی پڑھا ہے نہیں سر میں نہیں پڑھئے نا پڑھا کریں عادت ڈالیں اپنے آپ کو پڑھنے کی کچھ زبردستی نا سانو کیا کریں ٹیلے پڑھنے یہ نہیں پڑھنا یار پھر ان کی بیسٹ کتاب کونسی ہے بیسٹ کتاب سفرناموں میں کھانا بدوش پھر ہنزہ داستان پھر نکلے تیری تلاش میں فکشن میں ان کی جو بیسٹ کتاب ہے وہ ہے کلا جنگی پھر حکڑا تہذیب پہ انہوں نے بہت شاندار نوبل لکھا ہوا ہے بہاؤ قدر امیچور طبقے کے لیے ایک نوبل ہے ان کا پیار کا پہلا شہر پاسکل جس میں ہوتی ہے پھر پاختہ پھر پکھیرو پھر پاختہ تو وہ کھانے کا بھی نام ہے پاسکل وہ پاسکل ہے پیا کھرو پا ہوتنہ کروائنو شکر ہے دیڑو کو گلت شے کھال ویں گی لیر کا مو ہے آندا پننگکہ سب سے بڑا آئیکون پاکستان میں کون ہے پاکستان مشتاق مشتاق ہے مشتاق احمد یوسفی صاحب مشتاق احمد یوسفی کبھی انہوں نے ڈالروں کا کہنا تھا یار چند بازی اب اگر یہ میں نہ بولتا مشتاق احمد یوسفی صاحب میں توہی تب دیکھتا رہتا دیکھتا رہتا فارم کہہ لیتا راج کا شیر بارسلونا کب وجود میں آیا تھا یہ بڑائی پرٹیننٹ کوسٹن کیا ہے کمال ہے پہلی بستی جو پھر ڈیولپ ہوتے 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 بارسلونا بن گی پانچ ہزار قبل مسیح اس کی تاریخ ہے سو سال قبل مسیح رومنز نے اس پر قبضہ کیا آٹھویں صدی اسویں میں اس پر قبضہ کیا مسلمانوں نے بارسلونا پر اور دو سو سال تک یہاں ان کی حکومت رہی ہے پھر اس کے بعد یہ علاقہ انتشار کا شکار ہو گیا ریشہ دوانیاں شروع ہو گئیں دس انٹیگریشن کا موسم آیا اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی ان لوگوں کے مزاج میں ریزیلینس ہے تحریک ہے بڑی زبردست ریزسٹنس رہی ہے جنرل فرانکو کے خلاف جنرل فرانکو یہاں کا بڑا مشہور بلکہ بدنامہ زمانہ ڈکٹیٹر تھا اور اس کے خلاف بڑی تحریک چلی زور بازو سے بھی روکا گیا شائروں عدیبوں لکھاریوں نے اپنا حصہ ڈالا اور بیس سپینش لٹریچر کہتے ہیں اسی دور سیاہ میں لکھا گیا گارسیا لورکا کا کام اسی دور میں پابلو نیروڈا کا کام اسی دور میں ہیمنگوے یہ ایک بڑی خوبصورت کہانی اس کا بیک ڈراب بھی یہی ہے اچھا جی دنیا کا قدیم ترین بینک بارسلونا میں ہے اس کا نام ہے ٹولا ڈی کانوی انیس سو بانوے کی اولمپک گیمز بارسلونا میں ہوئی تھی اور پاکستان نے برانز میڈل جیتا تھا یعنی ثرڈ پوزیشن تھی جرمنی آسٹریلیا کا مقابلہ فائنلز میں اور تیسری پوزیشن ہم نے لی تھی حالانکہ اس وقت فٹس بھی ہم تھے ہوتس بھی ہم تھے موسٹ فیورٹ تھے لیکن اللہ تعالی کی تقسیم ایسی ہے نا کہ ہمیں اللہ نے میلبرن میں ایک بہت بڑی کامیابی اطا کر دی ہی سی ہمیں برانز میڈل اہم مقامات کیمپ نو کیمپ نو یہ ایف سی بارسلونہ کا گھر ہے موسی یہاں سے کھیلا کرتا تھا یہاں پر دو کتھیڈرلز ہیں بڑے مشہور چرچ ایک ہے کتھیڈرل ڈی بارسلونہ دوسرا ہے سانٹا ماریا ڈیل مار یہ وہاں پہ ایک جگہ ہے لا بکویرہ یہ آٹھ سو سال پرانا بازار ہے ماؤنٹ ٹی بی ڈابو پہاڑ ہے وہاں پہ جس کے اوپر سے پورا بارسلونہ نظر آتا ہے بڑا شاندار منظر ہے یہاں پہ پیکاسو میوزیم بڑی لا جواب جگہ ہے کاسا باطلو یہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے بڑی گمبیر امارت کاسا کسل کو کہتے ہیں کلے کو کہتے ہیں پھر یہاں کا ایک بڑا عام فیکٹر ہے کہ یہاں پہ فیسٹیولز بڑے ہوتے ہیں لا تعداد فیسٹیولز اچھا ہمیں لگتا ہے احمد نونا نے پہلے کلے ہاں سہارا سنایا جی اچھا جی کھابے یہاں وہ نہیں بتایا وہاں پہ اس کو دیکھ کے ہاتھ نہیں ہلانا اس کو دیکھ کے اپنے سانس نہیں لینا اتھے چیزہ بیٹا سنگن نا بے جنگ کچھ پے جے گی تھے نو اتھے صدر ریندہ اتھے بہت آسنانی کسی حل پیر نہیں کرنے ہاں جا جی اتھے ہر کوئی اتھے بہنوئی ٹیپ ہی نہیں نہیں یہاں پہ کوئی ایسی چیز ہے سی فوڈ پائلا سی فوڈ پائلا مطلب بہت سارا سی فوڈ ہوگا شیل فش شیل فش شیل فش ویدھ ٹومیٹو سوس اینڈ رائس چاول اور ساتھ مچھلی شیل فش اچھا جی پٹاٹاس براواز یہ پرائیڈ پٹیٹوز ہوتے ہیں کورڈ ویدھ براواز سوس یہ بس نہیں کیا وہ یہ سوس ہے that's it that's it پھر ہے فیوز آلا کٹلانا یہ پھلا کی یہ بسٹ آمدہ نہ آئے یہ کیا ہے فیوز کٹلانا یہ بینز ہیں اس میں سٹاک ہے اور سمال بٹ آف بوٹی فیرا نیگرہ بوٹی فیرا کیا ہے یہ پوڈنگز ہیں نہیں پوڈنگ میں انہوں نے وہ ڈالینے کیا ہے ضروری نہیں کہ پوڈنگ میٹھی ہی نہیں ہوتی نمکین بھی ہوتی بیف پوڈنگ بھی ہو سکتی ہے لیم پوڈنگ بھی ہو سکتی ہے ایک ڈش ہے جی سر بڑی دلچسپ میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں ایک میسیج بھی دینا چاہتا ہوں انڈورسمنٹ بھی کہ ہمارے ریسرچر احمد کمال یہ تشریف لے جا رہے ہیں بھارسلونا آج ان کا یہ آخری شو ہے ہمارے ساتھ اور احمد آپ نے بہت لطفہ ہے آپ کے ذات کام کرتے ہیں آپ بہت نفیس آدمی اور ہم آپ کو ہمیشہ یاد رکھیں گے اپنی باتوں میں بھی اور دعاوں میں بھی انشاءاللہ ان کا ایک یوٹیوب چینل ہے جسے میں نے پہلے انڈورس کیا تھا اور ایک ہزار دوستوں نے بشمول میرے انسسٹ کر کے کہا تھا کہ اس کا نام چینج کرو فضول سا نام آپ نے رکھا ریٹریٹ تو وہ چینج کر دیا اب انہوں نے اور اب احمد کمال خان کے نام سے اپنا چینل شروع کر چکے ہیں اس میں آپ کو پورے یورپ کی سہر خاص طور پر سپین کے چپے چپے سے متعلق آگے ہی ملے گی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ملے گی دلچسپ چیزیں ملے گی آپ کے علم اضافہ بھی ہوگا اور انفوٹینمنٹ کا لمبا چوڑا سامان آپ کو ملے گا زیادہ زیادہ اس کو سبسکرائب کیجئے گا پھر ایک ڈش رہ گی ہے بومباز اللہ خیر ملک مینا توڑی بومباز یہ ہے کیا سر اس میں یہ بڑے سائز کا علو بوم سے ہی اس کا نام اور اس کے اوپر ترہ ترہ کی سوسز ڈال کے کیوں علو کیوں لگ رہی ہے ہزار سال قبل مسیج جنہوں تھے جنگہوں دیاں سی وہ تو توب چو علو پا کے چلاؤں دے سوٹینوزرات سوٹینوزرات بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈمی میوزیم سے آئے چند کریکٹرز نے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کیری رحمان صاحبہ شاہد خاکان عباسی اور حسن نصار صاحب یہ کیا ہو رہا ہے بڑے ایسے بات بلایا ہے بندہ تھوڑی ایکسرسائز بھی کرتا ہے آپ کو ابھی چند دن پہلے ہم نے بلایا ہوا تھا فرائم نیسٹر ہاؤسمنٹ تھے نا آپ صاحب اسی بات ہے وہ تو میں ادھر تھا ادھر تو نہیں تھا اور کدھا آپ کا کیا حال ہے اس سے پہلے کہ بابا جی تب جائیں آپ مجھ سے جتنے سوالیں کر لیں اچھا بی بی بات سنیں بابا جی شابا جی یہ کسی اور کو کہنا کیوں چوبیس گھنٹے اکتائے رہتے ہیں آپ گلابی لسوڑے باس بند رکھو چیز رکھ کے بھول گئے ہیں کیا مسئلہ کیوں اتنا گسہ ہے ہاں جی میں اپنے بال کہیں رکھ کے بھول گیا ہوں او مائی گاڈ چاہ کازم یس بیسے اتنا مائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہو بچارہ معصوم آدمی ہے یہ جی بے جو بھی آل فال یہ ہی ہماری قوم ہے جن کو کوئی شعور نہیں ہے اس کو دیکھو اس کی حالت دیکھو سارے ایک کو جاں بیٹھے کے لیے گھل کرنٹا ہوئے جس کی حالت بری ہے سارے ہاں دی بری ہے آپ کیا کر رہے ہیں آج کل اے کچھ بھی نہیں ویٹ کر رہے ہیں میاں صاحب دے آنے دا تقریریں آرہی ہیں نا دوبارہ اونا دیا بس وہ بھی آئے لو بس پھر نہیں آئیں گے اے بھی آئیں گے اگر انہوں نے آنا ہوتا نا تو پھر تقریریں نہ آتی یہ خواہ بھی رہ جائیں گے فراز وہ آکے دکھائیں گے واہ یہ کیا تھا اے شہر ہے فراز دا اوہ یہ دم کٹی شاعری فراز کار ہی نہیں سکتا دم کٹا مصرہ وقت پاتا ہے اس ایم نون لیگ نے تھا نا پتا نا کونسا وقت شباہ شریف دیا ایفٹس انہوں کیسنا اکسپلین کرو گے پانی میں مدانی اس کا مذہب سمجھتے ہیں نا پانی جی مدانی بھیری جو میں پاگل نا میں امریکہ تو کی ہو گیا سیاں نے پھنیا مسالہ بڑا یہاں یہ کتا پاوے تھے بھیجو میں نے کتا پیا میں بھیجا کتے نے ایسی چپیڑ ماری ملے میں کھڑا ہوں دا کم از کم سالہ منو چپیڑ تھے نا مار دا ایسے آپ کھڑے ہوں تو آپ کو تو جرافہ بھی نہیں مار سکتا گورپا جی آپ سنائے میں تو بلکل ٹھیک تھا ماشاءاللہ چدر بھی تو اڈی ہوئی ہے سوڑ بھی تو اڈا ہوئی ہے ای افتاب why don't you tell him about my research on chadders اچھا یہی آپ کی achievement اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں کیا کچھ نہیں کیا سوائے چاپ لوسی کے تعریفیں کرنے کے اور جی حضوری کرنے کے حالانکہ بچاری اس کام کے لیے بنی نہیں تھی بی بی کے انتہائی قریبی ساتھیوں میں ان کا شمار تھا لیکن بچاری کو کیا کرنا پڑ رہا ہے are you serious of that yes like a heart attack کوئی ہماری قربانیاں نہیں ہیں نہیں آپ کی ہیں قربانیاں پاکستان کی پاکستان کے لیے آپ کی کون سی قربانیاں سے oh my god جو ہم سڑکوں پر رولیں ڈیموکرسی کے لیے وہ کسی کھاتے میں نہیں آرہی انہی تو وہ اپنے اقتدار کے لیے آپ رولے ہیں نا باجی شیری yes darling آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے اپنے ووٹرز کے لیے کچھ کیا خاص طور پر ہمارے جنوبی پنجاب کے لیے وصیب کے لیے باجی پچھلے ساڑے تین سال تو یہا جنوبی پنجاب یہی واسط ہے وہ نہیں بدلے تو ہی ہار جا دیکھو باجی ایسا ہوں تو اکو ووٹ دیتا ہی جڑے ویلے سلا بھائی دوہزار ڈا ہے چھے انہو لے ہنہ باجی وزیر خارجان تو اکو اے یاد کہنی کہ دوہزار ڈا ہے چھے وزیر آزم یوسف رسا گلانی نے پہن زیادہ کم کیتا ہی جڑی زیادہ کام کیتا ہے ساڑے پاس سے تک کام کیا نا کیتا ہے اے جواب دو اس کا اب من من کرنا شروع کر دیتی ہو آجی یا جب میں جنا بال بولے ہونا میرا باند کان کھول گیا کیا کہنے پیسے باند بھی تو اسی کیتا سے پیچھلیواری میری بات سنو یہ سوال تم نے کیا ہے جاگیریں انہوں نے بنائی ہیں پس اب ان کا ان کی جاگیریں ہیں اے نہیں افتاب ہسنا نہیں ہے جواب دیں اے کیا نہیں ہے جو تن پہ کپڑا ہماری عوام کا غریب بندے کا نوچ کے انہوں نے اپنے تن پہ لگایا ہے یہی جاگیریں کی یہی کیا ہے آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے وہ تو شکر کرو اللہ تعالیٰ نے عمران کی شکل میں ایک لیڈر دیا ہے اس کو پچاؤ حضم کرنا سیکھو وہ دے گا تمہیں سب کچھ دے گا جن کے اپنے گھر سے وہ قرائے پر رون رہے ہیں ابھی بھی آ کے کب دیں گے لانت تیری زندگی پہ سارا ٹیپو توڑ لی ہے نہیں کسی بات کا جواب بھی دے نا تو بھی سیاست دان آیا آپ نے بیٹھ کے تزدیہ کیا ہم نے سنا ابھی عمران خان کا تین سال ساڑھے تین سال کر لیا ہے تو رزلٹ بھی تو دے اس کا میرا ایک سوال ہے پاہی تھی یہ سالہ لگتا ہے نا میں آپ سے بات نہیں کر رہا نا میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں میں ایک ملک کے صافی سے بات کر رہا ہوں ایک ہزار پی آ تین دیتا نا تو چھے بھی نیچو پر ہے نا میں لانت پیجتا ہوں آپ کے ہزار پی یہ پیجتا ہوں میں اس پہ بھی لانت پیجتا ہوں میں اس پہ بھی لانت پیجتا ہوں تو بکواس بند کر وابا سالیہ توڑک مسئلہ مسئلہ کی دسی ہے جناب آٹا پھر مہنگا ہو گیا ہے پتہ نہیں لگتا رات نو ٹماتر سور پیئے اندینے صبح ڈیڑھ سو جندینے ساڑھے حکومت ساڑھی نہیں ہے گی جی دی ہے گی انہوں جا کے کہا ہے اے کھوتا صفت انسان توسی کی کارتیں پھر دیو لے نا دیکھیں وہ ڈانڈ رہے ہیں کہ تم کیا کرتے پھر رہے ہیں تیاری بھی کی زندگی بے کتے سٹائل بتاتا رہی نا آپ سیدھی بات بتاؤں کیا ہے مجھے یہ نیلی شرٹ والے نوجوان سے بڑی امیدیں ہیں ہم آپ کی امیدوں پر پورا اتریں گے محمد رومان محمد رومان جی اچھا ہے میں ایسے زیادہ ایفٹ نہیں کرتا بہت سو لے گا ساری کالے تھی مکارے ہیں وہ اس کی بھی بھاکتا بھاکتا اور بولتا بھی ہولی ہے جو میں لوگی پکھا تیز نہیں نا کرتے ہیں انہیں اپنے انہوں بڑے لو تھرمو سٹیٹ تے رکھے ہیں انہوں کے بولیا کر یہ انجینئر ہے نا اتنی لینگویج میں بات کر رہے نہیں تو جب کھل کے باغی سا بولتے ہیں وہ بھی آپ کو پسند نہیں آتا اوہ بلکل 180 ڈگری تے اوہ گیا کتے ویسے عالی مقبر و سوک ساری رات لاغے چار لفظ یاد کرتا تا نون پریس کرندے چکرچ ایسا کہ تُسی ایک کیونی سونا دے و جا رہا سانو باہر خباہ کبھو کے نگل جاتا دل بڑا اچاٹ ہو گیا اس ملک سے یا لوی پاہی جیب کٹی گی یا افتاب کیا تم نے یہ بھانڈ بلائے ہوئے ہیں اچھا جی ایک سوال ہے آپ سے پارٹی میں اختلافات اختلافات کی بات کس حد تک درست ہے بڑی حد تک درست ہے سیاسی جماعتوں میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں کوئی یہ ذرا سیریس قسم کے اختلافات ہیں یہ پارٹی بھی بڑی سیریس قسم کی ہے جناب اچھا سیسی بتائیں کہ یہ پولز اپارٹ ہیں دونوں دونوں کیڑے بھئی شباز لیگ اور نواز لیگ یاد رکھنا ایک کوئی لیگ ہے تیو دا نواز لیگ وہ اور سارا نواز لیگ دا شور شباز لیگ دا اور الیکشن جتنواز نے دوہا دی ضرور ہوتوں دی اور اے جڑی تو اڈی خواہش ہے نا اے وچھے ہی رہی جانے کونسی خواہش ہے کہ آپ اسے پیڑن وہ پاگل ہے گا لڑے گا چھوٹا ہاں جی انہوں پتا ہے کہ ادھے پلے ہی کاخر نہیں دیکھو کیسے کیش ٹوینٹی ٹو پوزیشن ہے شباز شریف کی کہ مفاہمت کا استعارہ بھی وہی چھوٹی موٹی آفر بھی اسی کو اجازت نہیں مل رہی لنڈن سے وہ اللہ اللہ کر کے بھی جارے نے گراؤڈ پڑا ہے بڑا میاں مانے نہیں رہا اور بڑے میاں نے ایسے ماننا بھی نہیں ہے اور انہوں ماننا چاہیدہ بھی نہیں کیوں؟ وہ دی ساری گیم ہی لڑائی چکڑے دی جنہ چکڑا ہوئے گا وہ دا فائدہ دار سبا تجھے پکے نون لگیا ہے آپ کو کس نے کہا ہے؟ اسی ایمی نیسی پیزیرام لگیا ہے وہ گھر لے اچھا ہے یہ اسے تو ہوئی نہیں سکتا ہے دکٹر سائمبہ تو ایک پروگریسیو ومن ہے ایم شور آپ جو ہیں پیپلز پارٹی کی ہوں گی میں اس کی طرف ہوں گی جو پاکستان کی فیور میں ہوگا اس کی طرف ہوں گی جو پاکستان کی فیور میں ہوگا اس کی طرف ہوں گا وہ دکٹر روبہ ہے دکٹر پاگل نہیں نسار بھائی توڑا کی خان کافتاب کافتاب کلتے نہیں جی جی سے ہوں ہاں کرتے ہیں کاش بن کے نہیں بیٹھتے ہیں جی جی میں ہوں ہاں کر رہا ہوں وقت ہے نا وقت مٹھی سے ریت کی طرح نکلتا جا رہا ہے اس مملکت کو سمنٹ کرنے کا آئیڈیال موقع بھی ہم نے ہاتھ سے گوا دیا ہے بڑی راج مجدور آلی طبیعت ہوئی کدھی ریتا کدھی بھجری کدھی سیمت کافتاب بولتے نہیں ہاں جی بول رہا اچھا حسبتال پتہ لین جاؤ نا وہ بندہ ہے جو بول یہاں آگے آئیں نالدہ تیرا انتظار کرنڈے ہیں وہ بندہ ہیترا کھڑا ہوں اے سانگلے آلی پھپی نہیں آئی اور وہ سالے نہیں پتہا ادھر نال بیٹھی فیک اور فیک نو مرے دس ورے ہوگا مرے دوسرے مرے دوسرے مرے دوسرے ایفتاب ایفتاب مرے دوسرے سانگلے والی پھپی سانگلہ پاکستان دا اسہاں نہیں لیکن یہاں یہ جگہ نہیں سانگلے والی پھپی میں کدھی فرق نہیں سمجھے میں پورے پاکستان نے ایک اول پہ کھایا میں فرق نہیں سمجھے پایا میں امریکہ گیا انہوں نے کہا بیلٹر لا دے میں لاتی انہوں نے کہا چلٹر لا دے میں لاتی پہلے تو پتہ نہیں میں نے کیڑی مشین چلے گا ایک بندہ پہلے کھڑا سی اور رو دنا بھی اوہی کچھ ہو رہا سی میں اوہی کہتا یہ تہزیب برباد ہوکے رہ گی انہوں نے کوش ہے میں کہا تو کسے لے ہوکے ہیں میں نپال دا وزیراعظم اور ہے گا کوئی دیسی دماغی توازن نہیں لیا سی وہ پتہ نہیں ساڑھا مرے در گیا چھوٹے چھوٹے ہوں چھوٹے ہوں ایسے جی میں کوشن لے لگو سر آپ کے خیال میں کیا نواز شریف وطن واپس آئیں گے میں نے پوچھ پتہ رہے ہیں ہاں جی آپ بتائیں میں اس تیقن سے نہیں کہہ سکتا کیونکہ بظاہر نہیں لگتا خود مریم نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کے ہوتے ہوئے نواز شریف کا واپس آنا سیٹیجیکلی ٹھیک نہیں ہے ہی آفتاب ہم ہائیلی ڈسپوائنٹی دن یو سیریسلی میں نے کیا کیا اب آپ نے کیا نہیں کیا یہ بتائیں آفتاب میں تو خود حیران ہوں پتہ نہیں آپ میرے پیچھے کیوں پڑھی گی ای آئی کے بی ای آئی کے بی عمران خان ان بلاول یہ تو ہسٹری ہو گئے آفتاب یہ ایک تھیری ہے صحیح لیکن کانسپریریسی تھیری بھی ہو سکتی ہے کہ عمران خان ان بلاول پر دیو پرہپس نیور جوائن ہنڈس تگیدر می بھی کچھ چھوٹی موٹی تیٹ جسمنٹ ہو سکتی ہو می بھی کچھ تھوڑا بہت کوئی کلیبریشن سوبوں میں ہو سکتی ہو باقی یہ کوئی بلاول کے ساتھ مل کے عمران الیکشن نہیں لڑے گا یہ ممکن نہیں کم از کم مجھے ممکن نظر نہیں آتا لیٹس سپوز کیونکہ سیاست گیم آف چینسز ہے آپ بتائیں کہ وزیراعظم کون ہوگا اس میں ایپسولیوٹلی شورلی جزرونگلی بلاول او ایسے کیسے بلاول او یہ کوئی خالہ جی کا وانہ نہیں ہے کہ آؤ اور بلاول کو وزیراعظم بنا دو شکل دیکھئی اپنی مو میں آتا ہے بندہ بول دیتا ہے خواہشات چیک کریں پہلے لوٹ کے ملک کو دل تھنڈا نہیں ہوا بس یہ چون 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 بند کریں آواز اپنی بات چون چون کی نہیں ہے افتا ہمیں بہت زیادہ تپ رہے ہیں ایسے ایک بات یہ جو سلسلہ شروع کیا گیا تھا نا دوہزار اٹھارہ میں جی اسے بیچ میں نہیں چھوڑا جا سکتا ٹھیک 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 اس ڈزاستر کی ذمہ داری صرف عمران کی نہیں اور بوہتسوں کی بھی ہوگی ایپ ٹھیک ہویا ڈرونی بات کر دی بھروا کی آپ کو اس کی سمجھ نہیں ہے نہیں نہیں پھر پوچھ رہا ہے آپ کو تو اس کی بھی سمجھ نہیں کہ دوہزار انتیس میں ہمیں تین تالیس ارب روپے کا ٹیکہ لگنا ہے ایلن جی کی مد میں کیا رہے فکریں تو زبانی یاد کیتے ہیں زبانی یاد ہوتے تو میں صحیح فکر بتاتا کہ صحیح نہیں سی میں نے تین تالیس کا ہے سین تالیس ارب کا ٹیکہ میں پوچھ کے چار اور بتاتا ان کی بھوک نہیں مٹتی گینڈو جیسے میتے ہیں جو کبھی نہیں بھرنے ہیں گینڈا آپ دونوں کو کھا ہے یہ فگریٹیب لی انہوں نے کہا ہے کہ آپ دونوں پارٹیوں پر کرپشن کا بہت بڑا الزام ہے الزام نہیں ہے پروف ہے اچھا آپ آہستہ تو بات کریں لو جناب دورہ پڑ گیا چیمی 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 خصہ مجھے بھی آتا ہے دور سڑکتے رکشن جا رہا ہے ویو آج آرہی ہوں دی خردین از رات آج کے شو کا وقت خط ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویگ اجازت دیجئے اللہ حافظ ناصر اور میں انتے لگتا ہوتا دیریاور بھی نہیں تھا وہ سڑا پہ ہی نسی جا رہا تھا